ہیلو پرین گوڈ مارننگ ریتا کوکنگ بلوگ شنل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستوں تو دیکھیں صبح کے بچ گئے ہیں نو اور میں نہاوا کر کے آ گئی ہوں تو دیکھئے پہلے میں کیا کروں گی لگاؤں گی سب سے پہلے موسٹرائزر اس کے بعد میں لگاؤں گی یہ کریم جو مجھے یہ کریم بہت سوٹ کیا ہے یہ جھائیوں کی کریم تھی تو موسٹرائزر کے بعد میں اس کریم کو لگا لیتی ہوں اس کے بعد میں لگاتی ہوں تھوڑا سا سنس کریم یہی تینوں ڈیلی روٹین میں میرا رہتا ہے اور سام کو کیا کروں گی بس موسٹرائزر لگا کے سو جاتی ہوں تو دوستوں دیکھیں سنس کریم لگانا ضروری ہوتا ہے چاہے آپ گھر میں رہے چاہے باہر رہے پہلے میں نہیں لگاتی تھی لیکن اب میں دو تین سال سے ڈیلی لگاتی ہوں اور ادھر دیکھیں میں تھوڑا سا کر لیتی ہوں پوچھا تو میں یہاں پہ دوستوں رہتی ہوں تو ایسے تھوڑا سا جشت کر کے مندیر بنا لیا ہے اور ادھر میں کیچن میں آگئی ہوں کرنے ناستہ تو صبح میں نے بچوں کو بنایا تھا مسالہ ڈوسا اور چٹنی ٹیپن میں تو وہی ہے تو میں اسی کو آج ناستہ میں کروں گی تو ہزبین بھی میرے کھا کے آپس چلے گئے ہیں بچے بھی ٹیپن لے کے چلے گئے ہیں تو میں آج یہی ناستے میں کھا لوں گی پسے تھنڈا ہو گیا ہے تو تھوڑا اس کا سوات کم لگتا ہے لیکن گرم گرم زیادہ اچھا لگتا ہے تو چلیے اب میں ملتی ہوں ناستے کے بعد دو پہر میں آپ لوگوں سے تو دیکھیں دو پہر کے بچے ہیں بہارہ اور میں بنانے جارہی ہوں دال اور دیکھیں مکس دال ہے ساری دالیں اس میں ہیں صرف اڑت دال نہیں ہے اڑت دال میرے بچوں پسند نہیں ہے تو اس کو دھو کر کے تین کٹوری میں نے پانی نمک اور تھوڑا سا ہندی ڈال کر کے دو سیٹھی میں پکا لوں گی یہ دال بہت جلدی گل جاتی ہے تو ادھر دیکھیں چاول بھی پکا لیں گے تو ایک کٹوری چاول میں نے لیا ہے اس کو دھو کر کے دو کٹوری پانی ڈال کے میں ڈھک کر کے رکھ دوں گی اس کے بعد دیکھیں گھرم کا بھی کام کرتی رہتی ہوں میں تو صبح ہزمنٹ بیگ میں کیا لائیں تھے رکھ کر کے چلے گئے ابھی مجھے ٹائم ملا ہے تو میں اس کو بھی دیکھ لی دیوں کہ اس میں کیا ہے تو دوستو دیکھیں اس میں پہلے سیو نکلا اس کے بعد ناسپاتی آج کل ناسپاتی مارکٹ میں بہت آ رہا ہے سیجن ہے نا اور اور پیاج ہے تو یہی سب چیزیں بیگ میں تھا تو میں ان کو باہر نکال دیتی ہوں تاکہ اس میں ہوا بھی لگتے رہے اور پھل کو اور راکی کو میں دھو کر کے پھیلا دوں گی اور سکھنی بھل فریج میں میں ڈال دوں گی اس کے بعد میں آ گئی ہوں کیچن میں اور مجھے لگی یہ بھوک کیونکہ میں سوبر کا ہی کی مناستہ تو میں نے ایک کٹوری دہی رکھا تھا تو اس کو کیا کروں گی تھوڑا سا میکسر میں گرائن کر کے اس میں تھوڑا سا کالا نمک اور پھونے جیرے کا پاورڈر بنا کر میں پیلوں گی اس کے بعد دوستو میں آ جاؤں گی کیچن میں دال میں لگانے کے لیے تڑکا تو کڑائی میں ڈالا ہمینے سرسو کا تیل تیل کو گرم ہونے دیتے ہیں ادھر ایک پیشٹ بنا لیتے ہیں ایک ٹرماتر پیس لیتے ہیں اس کے بعد جیرہ اورinterest کا پیسٹ کرائی میں ڈال دیں گے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ہالڈی دھنیا پاورڈر جیرہ پاورڈر اور تھوڑا سا میں اس میں ڈال دوں گی نمک اس کے بعد دوستو اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کسمیری لال میرچ کا پاورڈر اور تھوڑا سا میں اس میں ڈال دوں گی کسوری میتھی اگر ہے آپ کے پاس تو ڈالئیے اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دال کا تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کر کے ان کو تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے دو سے تین منٹ کے قریب دو سے تین منٹ اس طرح سے بھنائی کر لینا ہے پھر اس میں ڈال دینا ہے ڈال کو ڈال دیکھے گاڑ ہی لگ رہی ہے تو آپ اپنے ایکارڈنگ اس میں گرم پانی ڈال کے پدلہ موٹا بنا سکتے ہیں تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے گون گونہ پانی اور دوستو اس کو ڈھگ دیں گے دو منٹ کے لیے دو منٹ کے بعد ڈال میری پک کر کے ریڈی ہو گئی ہے میرے پاس نہیں تھا دھنیا اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیجئے گا تو دوستو میرا ڈال پک گیا ہے تو میں اس کو کیا کروں گی ڈھگ دوں گی اور ادھرم بنا لیتے ہیں چاول جو چاول میں نے دھوکے رکھے تھے اس کو ڈال کے چاول کو دو سیٹی پکا لیں گے اور دیکھے موسم خراب ہے تو میں آگئی چھت پر دوستو بابا ہے